عورتوں کے لیے تو اووری کی تکلیف کے لیے بہت چی ہے اگر دائیں اووری میں تکلیف ہو اور بریس میں اگر گھٹلیاں ہوں خواہ وہ کنسرس ہوں یا غیر کنسرس اگر ان میں سختی پائی جائے اور حرکت سے درد ہو تو بریانیاں سب سے پہلے استعمال کرنی چاہیے عورتوں میں جو منسس کے تکلیفوں کا میں نے جکر کیا تھا اس میں بریانیاں کا اور نقص اوامی کا فرق بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا نہیں بتایا تھا اب وہ کھول گیا اسے کوئی یاد ہے اب بتائیں پیس صاحب کو یاد داشت کہتے ہیں بڑی تیز ہے نقص میں بھی اور بریانیاں میں بھی دونوں میں جلدی آنے کے رجحانات ہیں نقص اوامی کا علامت یہ ہے کہ جلدی آ جاتا ہے مگر زیادہ نہیں ہوتا اور رن کرتا ہے یہاں تک کہ منسس کے نارمل پیریڈ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب منسس ختم ہوتے ہیں ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایکسٹرا پارٹ ساتھ لگا ہوا ہے وہ منسس سے پہلے آئے تو سارا فلو لمبا نظر آتا ہے کیونکہ یہ ابھی ختم ہو رہا ہوتا ہے بیماری کے حصہ تو نارمل منسس شروع ہو جاتا ہے اور اگر یہ بعد میں آئے رکھ سوامی کا تو بات کا منہ منسس رکھی جائیں نہ آئیں تو پھر یہ پہلے آنے کی بجائے بعد میں آتا ہے اور منسس کی بجائے تھوڑے سے منسس اس کے وقت گزرنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں لیکن زیادہ لمبا نہیں چلتا اس لئے داکٹر لکھتے ہیں پہلے آئے تو لمبا بعد میں آئے تو مختصر حالانکہ وہ منسس کی بجائے آتا ہے پھر برائونیا میں یہ علامت ہے کہ پہلے جب آتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا خون زیادہ ہو جاتا ہے کہ انیمک ہو جاتی ہیں ایسے عورتیں جن کو یہ بیماری ہو اور خصوصی علامت یہ ہے کہ بستر سے قدم نیچے رکھا اور شراطے شروع ہو جاتے ہیں خون کے اس لئے سخت نکاحات پمزوری ہر وقت لیٹے رہنے کی کی مجبوری یہ اس کی خاص علامتیں اس لئے فورا پشانی جاتی ہیں اور بعض دفعہ جو کذابوں میں یہ لیتے ہیں کہ دونوں نقص میں بھی وقت سے پہلے اور زیادہ زیادہ حالانکہ زیادہ زند ہونا چاہیے وقت سے پہلے اور زیادہ سے برائونیا کی علامت ہے نقص کی نہیں ہے دائیں اوروری کی تکلیف میں گھٹلیوں کی دوا ہے برائونیاں لیکن انسرس گھٹلیوں میں دائیں طرف ہونے کے باوجود جو خاص طور پر جو بریس پر ظاہر ہوئی تھی میں نے برائونیاں کو کبھی کوئی اثر کرتے نہیں دیکھا اس کا عام گھٹلیوں سے تعلق ہے اور اس کی گھٹلیاں سخت ہوتی ہیں مگر کینسرس گھٹلیاں برائونیاں سے کوئی شفاہ نہیں پاتی میرے علم میں نہیں ہے